بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخیں صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ وآلہ وسلم محمد و آل محمد و آجل فرج و مجمعین دوستو ہماری زندگیوں میں بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یا ایسے موڑ آ جاتے ہیں ایسے ادوار آ جاتے ہیں کہ وہاں پر زندگی بری ٹف ہو جاتی ہے اور ہمیں کوئی وی آؤٹ نہیں مل رہا ہوتا تو جب ایسے ہماری ساتھ سرکمسٹینسز آ جاتے ہیں تو اس دور میں پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں تو پھر صرف اور صرف اللہ ہی آدھ آتا ہے اور مختلف وظائف اور مختلف چیزیں اور مختلف عبادات کے توسل سے اور ان کے تھوہم اللہ پاک کے ساتھ کنیکٹ ہونے کوشش کرتے ہیں تو میں عجاب کے لئے ایک عبادت ایک نماز لے کے آئے ہوں جو کہ بڑی مستند بڑی جید قسم کی نماز ہے بڑی مستند کتاب سے میں نے لیا اور یہ میری آزمودہ ہے میری پرسنلی آزمودہ ہے اس لئے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آج تک میں نے جس جس کو بتائی ہے میں دو تین لوگوں کو کم از کم ایسا جانتا ہوں پرسنلی جنہیں میں نے یہ ریکمنٹ کیا اور انہوں نے میری سجیشن پر نماز ادا کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آگے تو ان کو الحمدلللہ رب العالمین زبردست کامیابی ملی اور ان کے جو مسائل تھے وہ ایون وہ خود نہیں سمجھتے تھے کیسے بہرحال وہ پرانٹ کیلئے حل ہوئے ہیں اور یہ میری آنکھوں کے دیکھے واقعات ہیں ایون میں نے خود یہ خود میں نے پرسنلی سجیسٹ کیا دو تین لوگوں کو اور ان کی زنگی کے بڑے بڑے مسائل جو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب بلکل ہی ان کا سلوشن پاسیبل نہیں ہے وہ اس نماز کے توسل سے اور اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کے مسائل حل ہوئے یہ نماز جو ہے میرے پر توفت الوام بھی موجود ہے اور یہ توفت الوام میں درجر باقی آپ کو فضائف اور نمازوں کی کتابوں پر بھی مل جائے گی اس نماز کو کہا جاتا ہے نماز صاحب اللہ سے زمانہ علیہ السلام کی نماز ہے امام حدی آخر زمانہ علیہ السلام کی اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بڑے ہی آسان ہے یہ کوئی بلکل مشکل نماز نہیں ہے اور یہ نماز ویسے تو اس کے لئے جو افضل ترین وقت ہے وہ شب جمعت المبارک ہے یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب کی کسی بھی وقت یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے لیٹ نائٹ پڑھی جائے تو بہت اچھا ہے اور ویسے یہ کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ہے نوملی بھی اس میں کوئی خاص اس میں سپیسیفکیشن یا ریسٹرکشن نہیں ہے کہ صرف جمعہ کی رات کو ادا کی جائے پرل جمعہ افضل ترین وقت ہے اس کے لئے اور اس نماز کے ڈسکرپشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ انشاءاللہ جملہ امورِ عظیمہ میں کامیابی حاصل ہوگی تصفیہِ قلب تذکیہِ نفس اتمنان روحانیت نورانیت کے درجے پر فائز ہوں گے اور یہ نماز عجیب و غریب اسرار کی حامل ہے تو یہ نماز کا طریقہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ نماز آپ کو توفت العمام میں بھی مل جائے گی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکت نماز ہے دو رکت نماز ہے امامِ زمانہ علیہ السلام ادا قربتنِ اللہ اور یہ پہلی رکت میں اور دوسری رکت میں سیم چیز پڑھنی ہے ایک صورہِ فاتحہ پڑھنی ہے اور جب آپ اس آیتِ مبارکہ پر پہنچیں گے ایا کنا عبود و آیا کنستائن تو یہ آیتِ مبارکہ آپ نے ہنڈرڈ ٹائمز ریپیٹ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا امدین ایا کنا عبود و آیا کنستائن ایا کنا عبود و آیا کنستائن ایا کنا عبود و آیا کنستائن اس طرح کنٹینلی آپ ہنڈرڈ ٹائمز تک سو دفعہ پڑھیں گے اور جب سو مرتبہ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ باقی صورہِ فاتحہ مکمل کریں گے اس کے بعد ایک مرتبہ آپ صورہِ اخلاص صورہِ توحید بھی جس کو کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد آپ اس کی تلاوت کریں گے اس کے بعد نوملی جیسے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں دو رکو میں جائیں گے سجدہ کریں گے جس طریقے سے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں دو رکعت اس طرح پڑھیں گے پہلی رکعت آپ نے مکمل کی دوسری رکعت کے لئے آپ کھڑے ہوئے قیام میں پھر آپ نے صورہِ فاتحہ اسی طرح پڑھی جس طریقے سے میں نے بتایا کہ یا کنہ ابو دعا یا کنستائن والی آیت ہنڈر ٹائمز پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہِ سورہِ اخلاس یا سورہِ توحید کل ہو اللہ احدیہ والی ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تشہد اور سلام اور اس کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی نماز جب مکمل ہو جائے گی تو ایک دعا ہے یہ دعا بھی آپ سن لیں یہ بھی توفت اللہ میں درجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ ازم البلاء وباریہ الخفاء وان کشف الغتاء وزاکت الارض بمواسیت السماء وعلیق یا رب المشتقہ وعلیق المؤول فی شدات ورخائی اللہمہ سولے را محمد مولے محمدین لذینا عمرتنا بطاعتہم واجل اللہمہ فرجہم بکائمہم وظہر ازازہو یا محمد یا علی یا علی یا محمد ان فکفیانی فائنکما کافی آیا یا محمد یا علی یا علی یا محمد انسرانی فائنکما ناصر آیا یا محمد یا علی یا علی یا محمد افزانی فائنکما حافظ آیا یا مولای اے صاحب زمانی الواؤس 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 ادرقنی 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 الامان الامان اللہمہ سولینا محمد وانی محمد واجل یہ جو دعای آپ نے نماز کرنے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنی ہے اس کا میں آپ کو صرف شروع ابتدائیہ کلمات کہ میں آپ کو اگر ترجمہ بتا دوں تو آپ خود فیل کر سکیں گے یہ ماشاءاللہ اکیتی پاورفول دعا ہے اس دعا میں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تعالی جی یا بارِ الٰہ یا رب العالمین بلائیں بھڑ گئی ہیں گناہ جو پوشیدہ تھے ظاہر ہو گئے ہیں پردہ کھل گیا ہے زمین باوجود آسمان کی حسط کے تنگ ہو گئی ہے اے پالنے والے تجھ سے اپنی شکایت کرتا ہوں اور تکلیف و مسیبت کے وقت تجھ سے ہی مدد کا خواستگار ہوں پردگار تُو محمد و آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما جن کی اطاعت کا تُو نہیں حکم دیا ہے اور آگے دعا کے مزید کلمات ہیں وہ انشاءاللہ آپ دعا یا اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بہت زبردست نماز ہے یہ بڑی جلدی مسائل ایڈ کرتی ہے نماز اور بہت بہتر تو یہ ہے کہ نماز آپ لوگ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں آپ کوشش کریں ہر جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب شب جمعہ آپ ایک مربع نماز ضرور پڑھیں یہ نماز میکسیمم ٹائم جو آپ کا لیتی ہے میبی پندرہ منٹ سے زیادہ کئی نہیں لے گی اور کوشش کریں اس نماز کے ساتھ ہی آپ پھر امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی طلاوت کریں جو دعہ درしょغہ امام زمانہ نے چھوٹی مضائے دوں یہ آپ پھریں گے شب جمعہ تنباری ساتھ امام عسray ظلہ سے دھشہ دائیں امام عسیٰ علیہ السلام کی زیارت زیارت والات آشورہ کے لیے بہت اچھا ہے ضرور زیارت اربعین États schematic لات رجل囚 یہ آپ پھرنیں گے اس کے بعد دعہ پرنیں گے انشاءاللہ آپ کو ہر جائز مقصد میں پاک ان پاک کلاموں کے صدقے عبادات کے صدقے معصومین علیہ السلام کے توسل سے معصومین علیہ السلام کے صدقے آپ کی میری اور تمام مومین و مومینات کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں اور ہماری لئے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگ یہ نماز ضرور پڑھئے گا پھر مجھے کمنٹس نہ بتائے گا کہ آپ کو اپنے اندر کیسا ایک ڈیفرنس کیسا فیل ہوا کیا فرق فیل ہوا اور اس نماز نے آپ کے اوپر کیا امپیکٹ پیدا کیا اور کیا آپ کے بھی مسائل اس نماز کے وسیلے سے توسل سے حل ہوئے مجھے ضرور بتائیں اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ حافظ